آپ اپنے روزے ارثات کو پواز کو دوش اوام گندگی سے کیسے شد کریں آپ نردھنوں اوام ضرورت مندوں کے دلوں کو کیسے پرسن کر سکتے ہیں تاکہ وہ عید کے دن ویسے ہی آنندت ہوں جیسے آپ آنندت ہوتے ہیں اس حدیث پر بھی چار کریں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا ہے روزے دار کو بیکار باتوں اور اشلیلتہ سے شد کرنے کے لیے تتھا غریبوں کے لیے بھوجن اپلبد کرانے کے لیے زکاة فطر پڑتے ایک مسلم پر انیوارج ہے ان کا اپنی طرف سے تتھا دن پر خرچ کرنا ان کے لیے انیوارج ہے ان کی اور سے جیسے اس کی پتنی تتھا سنتان یدی اس کے پاس اتنا ہو جو اس دن اس کے بھوجن ایم اس کے پریوار والوں کے بھوجن سے ادکھو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک نشچت ماترہ میں دھن ہو پرتیک ویکتی کے اور سے ایک سا اناج تتھا فل اتیادی جسے لوگ کھاتے ہیں نکالنا انیوارج ہے جیسے خجور چاول تتھا دان ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتیک مسلم مندے پر ایک سا خجور اتھواجو کو زکاة فطر میں انیوارج قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدیش دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے کے پرو اس کا بھگتان کر دیا جائے تتھا رمضان کے انتم دن کا سرج است ہونے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے اور اتم یا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے کے پرو اس کا بھگتان کرے یدی عید سے ایک یا دو دن پرو بھی ادا کر دے تو کوئی آپتی کی بات نہیں ہے ارتھات اٹھائیس کی راتری سے اسے آدھا کرنا آرم کرے کیونکہ مہینہ کبھی تیس کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا کینتو عید کی نماز پڑھنے کے بعد تک اس کے بھگتان میں دیری کرنا جائز نہیں ہے جو اسے عید کے دن نہیں آدھا کرے گا وہ پاپی ہوگا سوائے اس کے کی کسی ویوستہ کے کارن وہ ایسا نہیں کر سکا ہو تتھا اس کی قضا کرنا ارتھات اس کی بھڑپائی کرنا واجب وہ انیوارج ہے اتہ سوچھے ہردہ ہو کر ایوم پننے کی آشا رکھتے ہوئے اس کے بھگتان میں جلدی کریں